اسلام علیکم میرا نام اکسار مہدی ہے میں اسلام آباد میں او سی او کا انچارج ہوں آج ہم آپ کو ایک بلائنڈ مرڈر کیس کی تفتیش کے بارے بتا رہے ہیں جو ہم نے بہت جلدی مکمل کی 29 جون 24 کو رات ساڑھے آٹھ بجے نئی عبادی چکیاں یہ تھانہ سیالہ کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک شخص نزاکت حسین نام کا آدمی جو کہ تین دن پہلے ایک آئیس ٹیم کی فیکٹری ہے وہاں پہ مناسبت کرتا ہے گھر آتا ہے میں ہی فائرنگ کر کے قتل کر دی جاتا ہے قتل کرتے ہوئے محسوس ہی ہوتا ہے جیسے قتل کو اس کو مار کے باگنے کی بہت جلدی ہے کیونکہ اس کے پاس دو سو ریال اور آٹھ ہزار روپیہ اور سیل فون اس کے پاس موجود تھے کوئی چیز چھڑی نہیں گئی ہے رازوک حسین اطلاع جی کی میرا بیٹا نذابت حسین ساکرنچکیوں کو کسی نے ناپ قتل کر دیا جس کی طلاب پر غوری طور پر پولیس اپروچ کی میں لات پت پڑی تھی جس کو فعلی طور پر امز اسپتال شفت جیا گیا اس سے پہلے یہ ایک ماہ پہلے یہ سعودی عب سے واپس آیا وہاں بھی ایک سال کام کرتا رہا ہے جب بیک گرانڈ چیک کیا تو پتلا چلا گیا ان کے کسی کسی دشمنی کو ہونی ہے اس کی دشمنی ہے اپنی جاکت حسین کی اور نہ ہی اس کے خاندان کی کسی اور دشمنی ہے یہ ایک عمل سا بیک گرانڈ ان لوگوں کا کوئی جائداد یا کوئی ہانر کر لیں گے اسے کوئی چیز اسٹرکے نہیں ہیں انتہائی کنگیل وقت میں معلوم ہوگا کہ اصل قاتلہ اس کی وائف ہے جس کو انڈرگیٹ کیا گیا تو مسامات تارہ بی بی جس کے بطن سے نذابت حسین کے تین بچے اس نے اپنے دیور اس کا نام جسار حسین کے ساتھ مل کر اپنے خامان وہ ناک قتل کیا ہے ان کے جو ڈیانات تھے تو یہ تھے کہ یہ بہت والن تھا اور اپنی بی بی کو رضانہ مار دیتا تھا تو ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہی اس کو قتل کرنا بڑا اس کے بعد یہ کور چیز سامنے آئے کہ ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا تھے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد ہم آپس میں شادی کر لیں گے دونوں نے منظوب بندی کر کے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا اور جن کو کرفتار کر کے ان سے آلہ ضرور پسٹل پرامت کر لیا گیا مجید تفصیل جائے